زلفقار علی بھٹو زلفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری اور میں ہوں ساتھ سوہیل کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئی جو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو بجال آئے اوون بیرٹ جونز نے اپنی کتاب دہ بھٹو ڈائنسٹی سٹرگل فر پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخواست کرنے کا حکم اپنے سٹینو گرافر کے بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا جنرل گل حسن کی برخواستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ خر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو جب تک کہ ان کے جانشین کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عدداروں کو ایک فرضی اجلاس کے لیے طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک کہ گل حسن کا استیفہ نہیں لے لیا گیا ریڈیو اور ٹی وی سٹیشنز پر پولیس تائنات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی بھٹو کی سوان عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں سٹینلی ولپٹ نے لکھا کہ دو چولائے انیس سو چوہتر کو بھٹو نے صدارتی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم یا جے رحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائے پر مدو کیا عشائے کا وقت آٹھ پجے تھا لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے جب رات کے بارہ بچ گئے تو رحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیک کر کہا تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لڑکانا کے مہاراج کا انتظار کرو میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں جب بھٹو زیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں رحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا دیر رات گئے وزیر آزم کی سیکیورٹی کے سربراہ نے رحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے جب رحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا جب ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ سات لوگوں کی فہرست بھجوائی اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل زیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹنین جنرل کے طور پر ترقی دی گئی تھی لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر سبت کی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زیاء نے بھٹو کی جاپلوسی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل زیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آمٹ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی بھٹو کی سوان عمری میں سٹینلیول پر لکھتے ہیں کہ زیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا وہ اکثر ان کے دانتوں کا مزاہ کڑاتے تھے ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار زیاء سگرٹ پی رہے تھے اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سامنے سگرٹ پیتے دیکھ کر برا نہ لگے انہوں نے فوراں جلتی سگرٹ اپنی جیب میں ڈال لی تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی ظلفکار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک پھر میں مظاہرے شروع ہو گئے بھٹو کی بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا لاہور میں تین برگیڈیز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی لیکن انہوں نے حجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی اوون بینر جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کو اور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کے نکتہ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا ان کے خیال میں بھٹو کے سختام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے سات مارچ سن انیس سو ستتر کو عام انتخابات کروائے آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسیمبلی کی دو سو میں سے ایک سو پچپن نشستیں ملیں جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف چھتیس نشستیں ملیں سن انیس سو ستر کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی کے اپنی مقبولیت کے روچ پر تھی اس وقت اسے صرف انتالیس فیصد ووٹ ملے تھے جب کیس انتخابات میں ان کا ووٹ پچپن فیصد ہو گیا تھا بھٹو کے خلاف اس بے اختلاف کی بڑی انتخابی موہم کے باوجود انہیں صرف انتالیس فیصد ووٹ ملے انتخابات کے بعد کے محول کا ذکر کرتے ہوئے کوسر نیازی اپنی کتاب لاؤس ڈیز آف پریمیر بھٹو میں لکھتے ہیں کہ وزیر آزم کی رہائشگاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیر ازا اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ حفیظ کتنی نشستوں پر دھانلی ہوئی ہوگی ان کا جواب تھا سر تیس یا چالس پر بھٹو نے کہا کہ کیا ہم آپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں جبکہ ان کے مشیر رفی رزا اس کے سخت خلاف تھے بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت چاہیں گے انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزد کی نہیں بھر سکیں اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیر زادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبر اس واقعے سے شروع ہوئی تھی بھٹو کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے اٹھارہ امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریویو میرر فور میمواز میں لکھا کہ بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی بھٹو نے ٹکا خان سے کہا کہ جنرل آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زیا کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا بہانہ بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا سات گھنٹے بعد زیا نے بھی وہی کیا گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام آئیت کیا گیا سرکاری گواہ محمود مسود نے گواہی دی کہ زلفکار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا وکٹوریا سکو فیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین پانچ ججوں کی بنچ کے سربراہ تھے بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے دو بار جونئر ججوں کو ان سے پہلے پرموٹ کیا تھا سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے تنزیہ لہجے میں کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لئے کرسی کا بندوست کیا ہے ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بیٹھایا جاتا مشتاق نے بھٹو کو سزا موت سنا دی بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی فروری سن 1989 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر چار تین کے فرق سے مہر لگا دی اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمہ کے جاجز مجرم کی سزا اور جلم کے بارے میں متفق تھے اس سزا پر یہ بھی سوالات اٹھے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا حالانکہ وہ جائے وکوا پر موجود بھی نہیں تھا بھٹو نے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست بھی دائر کی لیکن اس بنیاد پر اسے مسترد کر دیا گیا کہ اس میں یہ بحث نہیں کی گئی کہ پچھلے دو مرحلے کے فیصلے میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے روس کے صدر بریزنیف چین کے سربراہ ہوا گرفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی برطانیہ کی وزیراعظم جنرل زیا کو تین خط لکھے جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی آگ پکڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں لیکن زیا نے بھٹو کو فانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا آخر میں معاملہ رحم کی درخواست تک پہنچا پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجاہ کی جائے لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں زیا یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو فانسی نہ دے دیں کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لئے کچھ نہیں کیا بھٹو کی ایک بہن شہربان اور امتیاس کی جانب سے رحم کی اپیل کی گئی یکم اپریل سن انی سو ناسی کو شام کو جنرل زیا نے سرخ روشنائی میں تین الفاظ لکھے پٹیشن is rejected یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے اس آڈیو سٹوری کی سکرپٹ کے مصنف ہیں ریحان فضل جن کا تحریر کردہ آرٹکل پڑھنے کے لئے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام موسیقی